کیسے ہیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں باری پولٹک اور میں ہوں جاوید لانگا ناظرین ایک دو دن ہم ٹریولنگ میں تھے تو کوشش کی کہ رابطہ آپ سے باہر رہے اور فیلڈ سے ایک دو بلاگ آپ کی خدمت میں پیش کیے دوبارہ سے خبروں کی دنیا میں واپس ہیں تو کچھ ڈیولیمنٹس ہمارے اراؤنڈ ہو رہی ہیں سب سے اہم جو ڈیولیمنٹ یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان میں آپ کو پتا ہے کہ طویل تاریخ رہی ہے اس میں بڑے اروج و زوال اور ہکبس رہے ہیں پاکستان امریکہ کا بڑا گہرا نان نیٹو علائی رہا ہے اور پاکستان نے امریکہ کی جو گلوبل پولٹکس ہے یا افغانستان میں امریکہ کی جو سب سے بڑی انٹرونشنز تھی اس میں پارڈنرشپ کا کردار ادا کیا اور یہ ایٹیز کے زمانے سے جب افغانستان میں وہاں ڈیولیمنٹس ہوئی اور وہاں کے جو انقلاب کے بعد لڑائی شروع ہوئی ایک سیول بار اور خطرناک قسم کی جنگ اس میں بھی پاکستان امریکہ کا الائی رہا ہے تو اس میں اروج و زوال کی زبردست کہانیاں ہیں دوہزار ایک میں جب اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا تھا تو پاکستان کے اور امریکہ کے جو تالکات ہیں ان کی نیچر اپنی تاریخ میں ایک لویسٹ ایب پر تھی اور ٹینشن بہت بڑا ہائی تھا اور الموسٹ ایسے سمجھے کہ ان کی جو رفاقت اور پارڈنرشپ تھی وہ ختم ہو چکی تھی اور وہ آہستہ آہستہ جو آنے والے ادوار ہیں ان میں بالکل کم ہو کر اس وقت تو فائننشلی بھی ختم ہو گئی انٹریس جب امریکہ نے نیٹو کی فورسز واپس بلالی تھی افغانستان سے اور ان کا کوئی زیادہ پاکستان کی ٹیریٹری میں کوئی انٹریس نہیں رہا تھا اتنا ایکٹیو جو جنگ کے زمانے میں تھا تو بالکل تالکات خراب ہو گئے تھے لیکن دوبارہ سے آہستہ آہستہ ان کا ریوائیول جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے گو کہ اس میں بڑی ہکپس ہیں اوپر نیچے جو بمپی روڈز ہیں تالکات کے ڈپلومیسی کے وہ ہمیں نظر آئے ہیں گزشتہ دنوں ہی آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی نئی حکومت آئی ہے اور انہوں نے انرجی کرائیسز جو ہیں پاکستان کو درپیش سب سے جو بڑا مسئلہ ہے گیز کے ریزروائر ڈپلیٹ ہو رہے ہیں آپ کو پتا ہے بجلی جو ہے وہ بڑا چیلنج ہے بڑی مہنگی ہے اور پاکستان اس صورتحال میں جگہ کرزوں کے ٹریب میں فسا ہوا ہے تو انرجی کو مینیج کرنا پاکستان کے لیے ایک بڑا مسئلہ آ رہا ہے تو جو پرانے معاہدے تھے صدر آصف زداری جو پہلے دور میں آئے تھے تو انہوں نے ایران کے ساتھ گیز پائپ لائن کا ایک بڑا معاہدہ کیا تھا جو اس وقت ایران پاکستان اور انڈیا پائپ لائن یعنی آئی پی آئی کے نام سے جانا جاتا تھا بعد میں اس معاہدے کے تحت ایران نے اپنی ٹیریٹریز میں کام کر لیا تھا اور تفتان بارڈر تک وہ اس گیز پائپ لائن کو لے کر آئے تھے اس سے آگے پاکستان اور انڈیا کی جوائنٹ ذمہ واری تھی کہ وہ اس پراجیکٹ کو لے کر کمپلیشن تک پہنچاتے پاکستان ریلیکٹنٹ تھا اور انڈیا اس پراجیکٹ سے نکل گیا تھا کیونکہ پاکستان پر اس پائپ لائن کے حوالے سے بڑے پریشر آئے تھے امریکہ کے اور سینکشن کے اور جس طرح کی مالی سورطال تھی آئی ایم ایف کی طرف جانا تھا تو پاکستان نے ایکٹیولی اس طرف نہیں دیکھا تھا دوبارہ سے جب باتیں ہوئی کہ اس معایدے کا جو ہے وہ ٹائم بار ہو رہا ہے اور خلاف ورزی ہو جائے گی انٹرنیشنل لاز کے مطابق جو بڑے اسٹیٹ گارنٹی کے ساتھ معایدے ہوتے ہیں اس میں اگر کوئی ملک اس کی وائلیشن یا خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ پینلائیز ہوتا ہے اور یہ معاملات انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تک بھی جاتے ہیں آپ نے ریکوڈک کا معاملہ دیکھا ہوگا کہ افتقار چودری کے زمانے میں ہم نے کس طرح اس انٹرنیشنل معایدے اور بائنڈنگ کو وائلیٹ کیا تو پاکستان نہ صرف پینلائیز ہوا بلکہ ریکوڈک کا جو سب سے بڑا منرل ریسورس وہ ابھی تک فلدائٹ نہیں ہو سکا صرف اسی وجہ سے ہمارے جو غلط فیصلے تھے اور پینلٹیز تھی اور باقی کی چیزیں تھی تو جب اس حکومت نے تھوڑا اس طرف دیکھا ایران کی طرف اور گیس پائپ لائن کے ریوائیول کے لیے جو بیچ کی اٹھارہ مہینے کی گورنمنٹ تھی اس میں شہباز شریف صاحب بطور وزیراعظم بارڈر پر گئے تھے اور ایران کے وزیراعظم بھی اس طرف سے آئے تھے تو ایک جیسٹر ایسا دیا گیا کہ باہمی ٹریڈ اور خاص طور پر اس پائپ لائن کے ریوائیول کے امکانات پیدا ہو گئے تھے اب جب دوبارہ سے آسیوز زیاداری پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان بن گئے اور میاں شہباز شریف دوبارہ سے وزیراعظم ہو گئے تو یہ چیز ڈسکس ہونے لگی کہ دونوں جو لیڈر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس پائپ لائن کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور پاکستان تک لائیا جائے تو یہ انرجی کے جو کرائیسز ہیں ان کو آج بھی اور فیوچر کے لیے بھی میٹ کیا جا سکتا ہے اور جو بڑا جائیگنٹیک چیلنج ہے پاکستان کو انرجی سیکٹر میں اس کے ساتھ نبرد آزمہ ہوا جا سکتا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ امریکہ ایک طرف سے ایک بڑا سخت ریاکشن آیا فارین آفیس کے سپوکس پرسن نے جو فارمل ان کی میڈیا ٹاک ہوتی ہے اس میں کہا کہ اگر ایران کے ساتھ اس طرح کوئی انیشیئٹ کیا گیا تو جو انٹرنیشنل لاز ہیں ایران پر جو سینکشنز ہیں ان کے حوالے سے وہ ریوائی ہو جائیں گے اور سخت کاروائی جو ہے اس کا امکان ہے تو ایک تھریڑ سا امریکہ کی طرف سے جیسے میسیج تھا کہ اگر پاکستان ایران کے ساتھ اس پائپ لائن میں جائے گا تو اس کے بٹر کانسیکوینسز ہوں گے اور پاکستان کو فیس کرنا پڑے گا تو اسی دوران دو تین دن کے بعد ہمیں پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا ایک خط پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف کے نام موصول ہوا ہے جو یہاں کی جو ایمیسی ہے امریکن وہاں سے اس کو جاری کیا گیا ہے جس میں صدر جو بائیڈن نے امریکہ کی طرف سے جو پاکستان کی طرف ڈیفرنٹ جیسٹرز ہیں ان کا اظہار کیا ہے جس میں پاکستان کے ساتھ جو ہسٹاریکل ٹائز ہیں اور پاکستان سے آگے کی جو پارڈنرشپ ہے اسٹریٹیجک اور سیکیورٹی ایشیوز کے حوالے سے کلائیمیٹ کے حوالے سے اور باقی جو انگیجمنٹ ہے کھتے میں اس میں پاکستان کی امپارٹنس اور پاکستان کے رول کو جو ہے وہ مانا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک گیری اور ایکسٹینسیب قسم کی انگیجمنٹ امریکہ کی طرف سے اس کی خواہش ہے تو پہلے جو اسٹک دکھائی گئی تھی اس خط میں تھوڑا اس کو ریلیکس کیا گیا ہے لینگویج کے کہ پاکستان بہت اہم ملک ہے اور اس کو انگیج رکھا جائے گا کیونکہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کی بقول ایمبیسی اور اس لیٹر کے انگیجمنٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ دنیا کا جو امن ہے اور امریکہ سمیت دنیا بھر میں لوگوں کی حفاظت کے لیے یہ پارلنرشپ بڑی اہم ہے یہ بھی بڑا مانا خیز ہے کیونکہ اس کو کلیرلی تو نہیں کہا گیا اس کو بڑا الیلوبریٹ تو نہیں کیا گیا کہ اس جملے سے کیا مقصد ہے لیکن جو عام کاری ہے پولٹکس کا یا سننے والا وہ سمجھ سکتا ہے کہ امریکہ کے جو اس پورے کھتے میں انٹریسٹ ہیں آپ کو پتا ہے کہ چائنہ کے ساتھ ان کی ایک رائیولری چل رہی ہے ایران کے ساتھ ایک طویل ان کا جھگڑا اور رائیولری ہے اس پر سینکشن ہے تو پاکستان ان سارے ممالک کا نیبر ہونے کے ناتے بڑا اہم رول ہے اور امریکہ کے جتنے پولٹکل جیو اسٹیٹک ڈیزائنز ہیں اس میں پاکستان کی بڑی امپارٹنس بنتی ہے وہ ویزا ویز چائنہ ہو یا افغانستان یا ایران کی طرف ہو تو اس لیے امریکہ ہمیشہ اس کھتے کو امپارٹنس سمجھتا ہے اور اس کھتے میں پاکستان کی جو لوکیشن ہے اس کو بھی بڑا امپارٹنس سمجھتے ہوئے اس خط کے جو اگر مطلب نکالیں تو یہی ہے کہ امریکہ فیوچر میں پاکستان کو اس لیے اہم سمجھتا ہے کہ وہاں جو ڈیولیمنٹ ہونی ہے ان تین چار جو بڑے ایشیوز ہیں لے کر جس میں امریکہ کا بڑا گہرہ انٹریسٹ ہے تو اس میں پاکستان کی ان کو ضرورت ہے باقی جو سبجیکٹس ہیں جس میں کلائیمیٹ کا تھریٹ ہے اس لیٹر میں کہا گیا ریکاوری اور ریابلیٹیشن کا مکمل معاملہ ہے اس میں امریکہ پاکستان کی مدد کرنا چاہتا ہے باقی جو ملٹری کانٹیکٹس ہیں یا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس ہیں ان کا بھی اعادہ کیا گیا ہے تو اس طرح یہ دو تین دنوں کے بعد جلدی اس خط کا جو آنا ہے وہ اس طرح لگ رہا ہے کہ امریکہ وہ پہلے والا جو تاثر ہے مکمل طور پر جو فارن آفیس کے بیان سے آیا تھا کہ ایک سخت الفاظ استعمال کیے گئے تھے کہ اگر ٹینٹینڈیولی پاکستان آئی پی میں جو ایران پاکستان پائپ لائن ہے اس میں اگر بھاگے داری لیتا ہے اور اس کو آگے بڑھاتا ہے تو سینکشن سمیت مختلف جو ہیں کانسیکونسز کے آ سکتے ہیں اور تعلقات میں بڑی خرابی ہو سکتی ہے تو اس کو ریپیر کرنے کے لیے جلد ہی ہائیسٹ لیول پر یعنی صدارتی لیول پر یہ خط جو آیا ہے تو اس کو ریالائزیشن بھی کہا جا سکتا ہے اور نئی گورنمنٹ کے جو مسائل ہیں ان کے لیے بھی ایک قصائے آف ریلیف کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ جب یہ کہتا ہے کہ آپ ایران کے ساتھ انگیج نہ ہوں اور کوئی اس طرح کا معاہدہ نہ کریں تو پھر ظاہر ہے پاکستان کی جو انرجی کی تھرسٹ ہے یا جس طرح پاکستان کی انرجی مشکلات ہیں تو وہ اس کے سوا تو حل نہیں ہو سکتی کہ اس کے متبادل کے طور پر امریکہ اور اس کے الائز اور یورپ وغیرہ کوئی اس طرح کے ارینجمنٹ کرتے ہیں اب دیکھیں پاکستان آئی ایم ایف کی طرف دیکھ رہا ہے ایک بڑے لانگ ٹرم کرزے کے لیے جو ایک آنے والے جو اس سال کے آخر میں شاید مٹیلائز ہو جائے اس میں امریکہ کا بڑا اہم کردار ہے اگر یہ لانگ ٹرم لون پاکستان کو مل جاتا ہے جو اس سے کئی بڑے جو منصوب ہیں وہ ریلیٹیڈ ہیں اور باقی جو امداد ہے پاکستان کی آپ سمجھے ایک بیل آؤٹ ہو سکتی ہے اس میں امریکہ کا اور یورپ کا بڑا قلیدی کردار ہے تو امریکہ ہمیشہ کی طرح پاکستان کے ساتھ جو کیرٹ اینڈ سٹک باری پالیسی ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے دونوں ملک جو ہے ان کی ریلائنس ہے ایک دوسرے پر پاکستان بھی ابھی فائننشلی اور اپنے فیصلوں میں اتنا انڈیپینڈنٹ نہیں ہوا خاص کر کے اس کی جو ملٹری نیڈز ہیں اور باقی نیڈز ہیں ایڈ کی یورپ کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں ان کا بڑا جو دیپینڈنس ہے وہ امریکہ ساتھ ہے خود میڈل ایسٹ میں سعودی عرب وہ یوئی جیسے جو ممالک ہیں وہ بھی تب ہی کر پاتے ہیں امداد جب پاکستان کا امریکہ کے ساتھ ایک بیلنس قسم کا تعلقات اور ریلیشنز ہوں گے تو پاکستان کو خود جیو اسٹیٹک جو پولیٹکس ہے جیو پولیٹکس ہے اس میں اپنا ایک توازن رکھنا ہے کیونکہ ان کا جو امیڈیٹ نیبر ہے چائنہ وہ خود امریکہ کے ساتھ ایک بڑی رائیولری میں ہے اور یہاں پر سی پیک سمیت جو چائنہ کے انٹریسٹ ہیں اس پر امریکہ اور اس کے جو لائک مائنڈڈ ہیں میڈل ایسٹ کے ممالک ان کو خجشات ہیں اعتراضات ہیں تو پاکستان کو بڑا جو ہے ایک ٹائٹ روپ پر چل کے ایک توازن رکھنا ہے اور امریکنز تو ہمیشہ اپنی نیشنل انٹریسٹ اورینٹیڈ پالیسی رن کرتے ہیں اب دیکھیں جو انڈیپیڈنٹ نیشنز ہوتی ہیں وہی وہ اس طرح کی پالیسی جو ہے اس کو چلاتی ہیں اور اس پر کاربند رہتی ہیں جیسے کہتے ہیں بیگرز جو نارٹ بی چوزر جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ریسورسز نہیں ہیں اور فارین ایڈ پر اور انداد پر جن ملکوں کا انحصار ہوتا ہے وہ زیادہ تر اپنی انڈیپیڈنٹ فارین پالیسی چلانا ان کے لیے بڑا مسئلہ رہا ہے اور پاکستان کے لیے ہمیشہ جو انڈیپیڈنٹ فارین پالیسی ہے وہ ان کی معیشت اور فائننسز کے ساتھ اور انٹرنل جو سیکیورٹی پیس ہیومن رائرز اور پولیٹیکل جو اسٹیبلیٹی ہے اس کے ساتھ رہی ہے اب دیکھتے ہیں یہ حکومت جو آئی ہے اس کو بڑا ہنیمون پیریڈ بھی ان کا اوور نہیں ہوا ابھی مکمل طور پر کام کاج بھی انہوں نے نہیں کیا تو وہ کس طرح اس سارے معاملات میں توازن رکھ پاتے ہیں امید ہے آپ ہمارے پروگرام کو دیکھیں گے لائک کریں گے اور سبسکرائب کریں گے بہت بہت شکریہ